کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کا شکر مانیے کیونکہ جن باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ باغ بڑی جلدی اجڑ جاتے ہیں ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک سواگت ہے آپ کا ایک چھوٹی سی کہانی میں یہ کہانی پرانے زمانے کی ایک بچے نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا اس دنیا میں خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہے اس کے فادر نے اس سے کہا کہ بیٹا بہت بڑا سوال آپ نے اتنی کم عمر میں مجھ سے پوچھ لیا ہے اس کا جواب شاید ہی میں آپ کو ڈھنگ سے دے پاؤں لیکن یہاں سے دور وہ جو بڑا سا پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کی چھوٹی پر ایک شاندار محل بنا ہے وہاں کا راستہ تمہیں تیہ کرنا ہوگا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایک بار وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں آپ کو ملیں گے دنیا کے سب سے بدھیمان ویکتی جو آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے اس بچے نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں گھر سے خانہ ہونا بنوایا سامان اکھٹا کیا لمبی یاترہ تھی یاترہ شروع کی دو تین دن کے بعد میں بچہ وہاں پہنچ گیا جیسے تیسے وہ پہاڑی راستہ پار کر کے اوپر محل تک پہنچ گیا وہاں کی خوبصورتی کو نہارتا رہ گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ وہاں آیا کیوں تھا اتنی خوبصورت جگہ تھی اتنا شاندار محل بنا تھا اور اوپر سے کیا شاندار نظارہ آ رہا تھا اس بچے کو ریلائز ہوا کہ اسے وہ کام بھی کرنا ہے جس کے لیے یہاں پر آیا ہے اندر گیا جا کر کے پوچھا کہ وہ سب سے بدھیمان ویکتی کہاں ہیں تو کسی نے بتایا کہ وہ بڑا سا کمرہ ہے وہاں میٹنگ چل رہی ہے سبح لگی ہوئی ہے وہاں چلے جاؤ وہ سب سے مل رہے ہیں بچہ وہاں پہنچا تو وہاں کا ایک اور شاندار نظارہ تھا میوزک پلے ہو رہا تھا ہلکا ہلکا الگ الگ طریقے کے وینجن رکھے ہوئے تھے خانے کی ٹیبل سجی ہوئی تھی بہت سارے لوگ آئے تھے الگ الگ ویعاپاری آئے تھے اور اپنی اپنی سمسیہ کا حل وہ جو بدھیمان ویکتی تھے ان سے جان رہے تھے وہ بھی آرام سے اتمنان سے سب کی باتیں سن رہے تھے سب کو جواب دے رہے تھے بچے نے بڑا انتظار کیا تین چار گھنٹے کے بعد میں اس کا نمبر آیا جاغر کے ان بدھیمان ویکتی کو پرنام کیا اور پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے آپ بتائیے کہ اس دنیا میں خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے بدھیمان ویکتی نے تھوڑا اور اس بچے کے بارے میں جانا ساری باتیں اندھیان سے سنی اس سے کہا کہ بٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہو کہ خوش کیسے رہیں وہ سیکرٹ کیا ہے کس چیز کو فالو کرنا ہے بدھیمان ویکتی نے کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے کام کرو نا آپ اس محل میں آئے ہو مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے ہو تو ایک بار میرا محل تو دیکھو ایک بار جا کر دیکھو تو کہ جس سے ملنے آئے ہو اس ویکتی کا گھر کیسا ہے اس کا گھر سمجھو اس کے بعد میں تمہیں ویکتی سمجھ میں آئے گا میں تمہیں کچھ بھی کہہ دوں گا تم یقین کر لو کہ ایسا تھوڑنا ہوتا ہے اس بچے نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا ہے محل گھومنے جانا ہے میں ابھی جاتا ہوں بدھیمان ویکتی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ جانا ہے لیکن رکو اس کو ایک چمچ دی اور کہا کہ اس میں میں دو بوند تیل گرا رہا ہوں یہ جو دو بوندیں ہیں تیل کی یہ گرنی نہیں چاہیے گھوم کر کے آنا لیکن دھیان رکھنا کہ چمچ میں سے تیل نہ گر جائے اس بچے نے کہا کہ بڑی بھاری بات ہے چلیے ٹھیکے بھی کر کے دیکھتے ہیں بچے نے اس چمچ کو ہاتھ میں لیا بڑے سمجھو جاتے ہوئے جا رہا تھا دو بوند تیل تھا کہیں گر جائے بہت گھماودار سیڈیاں تھی بہت بڑا محل تھا پورا گھوم پھر کر کے اچھے سے واپس آیا آدھا ایک گھنٹہ اس کو لگ گیا واپس سے بدھیمان ویکتی کے پاس گیا اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسا لگا آپ کو محل آپ نے وہ بگیچہ دیکھا ہم نے دس سالوں کی محنت کے بعد میں الگ الگ طریقے کے پودھے لگا کر کے کیا شاندار بگیچہ بنوایا آپ نے پھول لیکھے کتنے سندر سندر پھول لگے ہوئے ہیں اور آپ نے ہماری لائبریری دیکھی جس میں اتنی شاندار کتابیں ہیں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو دنیا کی کوئی ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے جس کا اس کو سلیوشن نہ ملے آپ نے وہ شاندار پینٹنگز دیکھی جو ہم نے وہاں برامدے میں لگوائی ہے اس بچے کی سب کچھ اوپر سے جا رہا تھا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں کیونکہ اس کا سارا دھیان وہ تیل کی دو بونوں میں تھا کہ کہیں یہ گرنا جائے امانداری سے بچے نے اپنا جواب دیا کہ ماف کیجئے گا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا میرا تو سارا دھیان یہ چمچ کی دو بون تیل میں تھا کہ کہیں یہ گرنا جائے آپ نے کہا تھا کہ اس کا دھیان رکھنا ہے بدھیمان یکتی نہیں کہا کہ ارے کیا بات ہوئی ایک بار پھر سے جاؤ دیکھ کر کے آؤ چس دیکھ کر کے آؤ سب کچھ نہار کر کے آؤ چھوٹا بچہ پھر سے گیا محل کی جو ایک ایک چیز تھی اس کو دھیان سے دیکھا خوبصورتی سے نہارا لائبریری میں گیا وہ شاندار پینٹنگز لگی تھی انہیں دیکھا نکاشی کا کام دیکھا بڑا کمال کا سندر محل بنا تھا اتمنان سے بگیچہ گھوم کر کے واپس آیا اور آکر کے کہا کہ کیا محل بنوایا ہے مطلب آپ تو ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں آپ کے پاس تو سب کچھ ہے اب مجھے بتائیے نا کہ سیکرٹ آف ہائپنس کیا ہے جو بدھیمان ویکتی تھے انہوں نے کہا کہ سب بتاؤں گا بڑا چلا کہ آپ کو میرا گھر اچھا لگا لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تیل کی دو بوندے کہاں گئی بچے کو اچانک سے ریلائز ہوا کہ ارے تیل کی دو بوند تو پتہ نہیں کب کی گر گئے میں تو دیکھنے میں بزی ہو گیا تھا اس بچے نے کہا کہ ماف کیجے گا آپ نے کہا تھا محل دھنگ سے دیکھنا میں محل دیکھنے میں اتنا ویست ہو گیا کہ وہ تیل کی دو بوند کب گری مجھے پتہ نہیں چلا بدھیمان ویکتی نے جو کہا دھیان سے سنیے گا انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی ہے سیکریٹ آف ہیپینس پہلی بار میں نے تمہیں بھیجا تمہارا سارا دھیان تیل کی دو بوند پر تھا آس پاس کیا ہوا تمہیں دکھائی نہیں دوسری بار جب بھیجا تو تمہارا سارا دھیان آس پاس کی چیزوں پر تھا سندرتہ پر تھا خوبصورتی پر تھا اور تیل کی دو بوند تو گر گئی جو تمہارا بیسک رول تھا جو بیسک تھے انہیں تم بھول گئے زندگی میں اگر واقعی میں تم خوش رہنا چاہتے وہ سیکریٹ جاننا چاہتے وہ یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو چاہے جتنی خوبصورتی مل جائے جو چاہتے ہیں وہ سب مل جائے لیکن آپ اپنا بیسک مت بھولیے گا وہ جو تیل کی دو بوند تھی وہ بھی دھیان رکھنی تھی اور سندرتہ بھی دیکھنی تھی بس یہی ہے خوش رہنے کا سیکریٹ ہم میں سے کافی سارے لوگ جو کافی کچھ اچیب کر لیتے ہیں بھول جاتے ہیں اپنی جڑوں کو اپنی روٹس کو لائف میں چاہے جہاں آپ چلے جائیں روٹس مت بھولیے گا کیونکہ جو انسان جڑوں سے جڑا رہتا ہے وہی زندگی میں گرو کرتا ہے ہمیشہ دوستوں اپنی شروعات کو یاد رکھنا یاد رکھنا آپ کی ویلیوز کیا ہیں آپ کے سنسکار کیا ہیں انہی کے ساتھ میں آگے بڑھنا آپ لائف میں کبھی دکھی نہیں رہو گے آپ کو سب کچھ ملے گا یہ میری دعا ہے آرجے کارتک بس اس کہانی سے یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ اپنی شروعات کو یاد رکھیں یاد رکھیں وہ لمحے جو آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت ہیں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں ہر سوموار سبے ساڑھے نو بجے دیکھنا نہ بھولیں ایک نئی کہانی میرے سوشل میڈیا ہینلز پر اور یاد رکھیے زندگی میں ہمیشہ اوپر والے کے آشروعات کے ساتھ اپنی فیملی کے پیار کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا